جوڈیشل کانسٹویشنل بینچز بن گئے ہیں چودہ کو پہلی سٹنگ بھی آگئی ہے اور بینچ بن گیا ابھی کیسز نہیں پتا لیکن جسٹس آئیشا ملک نے کل پرسوں ایک مقدمہ سنتے ہوئے ایک ٹیکس ریلیٹڈ تھا وہاں پر انہیں یہ کومنٹ دیا کہ یہ پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے کیسز یہ جوڈیشنل بینچز میں جائیں گے کانسٹویشنل بینچز میں یہ فیصلہ کون کرے گا کیا یہ یا افریدی صاحب والا کمیٹی کرے گی یا جسے سمیندو دنگ والی کمیٹی جی ایک تو جو چھبیس بھی تربیم ہے اس میں بڑا واضح طور پہ آئین کے ان آرٹیکلز کی نشاندہی کر دی گئی ہے جس میں وان ایٹی فور صاحب آرٹیکل تھری ہے یا وان ڈبل نائن ہے اسی طرح سے ایک دو اور آرٹیکلز ہیں ان کے صحیح یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ابحام ہے تو جو کونسٹوشنل بینچ ہے اس بینچ کی جو سینئر تین میمبر کی کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کی جورسڈکشن بنتی ہے اگر بنتی ہے تو وہ ان کے پاس کیس جائے گا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں بنتی تو وہ کیس جو ہے وہ پھر دوسری طرف چلا جائے گا تو یہ پریکٹس این پروسیزر کمیٹی نہیں کرے گی چیف جسٹس اور مسئول علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب والی جو کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گی یہ دونوں پریکٹس این پروسیزر ایکٹ میں یہ دونوں کمیٹیز ہی موجود ہیں اور جو سربراہ ہیں کونسٹوشنل بینچ کمیٹی میں وہ دوسری کمیٹی کے بھی میمبر ہیں ٹھیک ہے وہ دونوں طرف ہیں نہیں لیکن وہاں میجورٹی ہے نا اگر پروسیزر رانا صاحب اس میں پروسیزر این پریکٹس میں تو میجورٹی ووٹ ہے نا اگر دو لوگوں کا ووٹ ایک طرف ہو اور امین الدین خواہ صاحب کا ویو پوائنٹ دوسرا ہو تو پھر تو اس کا رول تو یہ ہے کہ وہاں میجورٹی ووٹ کیری کرے گا نہیں وہ تو بینچ بنانے کا ہے نا یہ فیصلہ کرنے کا تو اس کمیٹی کو اختیار نہیں ہے جن کیسز میں کونسٹوشنل اپنا جو ہے وہ کوئی پوائنٹ ہوگا وہ کونسٹوشنل بینچ بنا ہی اس لیے ہے وہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے تو وہ ادھر جائے گا ٹھیک اس میں کوئی ابحام والی بات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے ریباس جو ہے وہ ججز کے بہت وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جو میڈیا کی اخبارات کی زینت بنتے ہیں لیکن اس طرح سے وہ ان سے مراد اس طرح سے نہیں ہوتا ٹھیک رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ایک چیز میں بڑی کلیر ہے کہ گورنٹ نے کوئی نو ہولز بارڈ ریاکشن کرنا ہے جو بھی تحریک نکلتی ہے اس کو کچلنے کے لیے سخت ہے سخت نہیں ہوگا لیکن نائنٹھ میں کہ جب واقعہ ہوا تو عمران خان صاحب تو حراست میں تھے تو اس کے پاس وہاں پہ ایک فگ لیف تھا ان کے پاس لیگل ڈیفنس بھی تھا کہ یہ ریاکشن ہوا ہے باہر ہوا اور میرا نہیں کوئی اس سے تعلق نہیں ہے اور وہ گورنٹ شاید اس لیے فسی بھی ہوئی ہے کہ کیسے پن کریں یہاں پہ آپ ان کی پارٹی قیادت نے بھی کہا ہے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق چیز ہوگی انہوں نے تو پیسفل مارچ کی بھی تک بات کی ہے لیکن جس قسم کی زبان علی امین گھنڈاپور صاحب نے بات کی ہے خون کفن اور جناب جنازے اس میں وائلنس کے ایلمنٹ نظر آ رہا ہے ناظرین تینکیو آپ لوگوں نے آج کا نلسی سنا اور رانس ناولا صاحب نے کافی کچھ زبادست کے انکشافات بھی کیے اور جو گفتگو کی گئی وہ آئینی بینچز کے حوالے سے کی گئی جس کے سربراہ آپ جسٹس آمیر الدین خان صاحب ہیں سپرم کورٹ کے سینئر جسٹس ہیں اور جو سینئر جسٹس وہاں پر آلیڈی موجود ہیں جسٹس منظور علی شاہ صاحب بھی ہیں منیب اختر صاحب بھی ہیں تو ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی گئی چیپ جسٹس یا آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی تو اب آئینی بینچز کے حوالے سے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے بھی ایک کیس کو سنتے ہوئے ایک ٹیکس کے حوالے سے کوئی کیس تھا اس میں اپنے ریمارکس دیئے ہیں کہ یہ جو ہے کس بینچ میں اب آئینی جو بینچ لگے گا اور کیا معاملات اور کن چیزوں کو وہاں پر دیکھا جائے گا تو بارال آئینیلسیز ہم آپ تک برمک پہنچائیں گے اپنا خیال رکھے گا اور آپ سے ہمیں آپ کی رائے کا بے حد جو ہے انتظار رہے گا اپنی رائے کا حضار لازمی کیجئے گا تاکہ ہمیں آگاہی ہو آپ لوگوں کو ہماری انیلسیز پسند آ رہے ہیں یا نہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ